الفرد المتفرد بالفردانیتی هو اللہ العزیز المتعزیز بالعزتی هو اللہ ماشاءاللہ کل جہاں کا جمال لکھ دینا میم حا میم دال لکھ دینا کل جہاں کا جمال لکھ دینا میم حا میم دال لکھ دینا جب حرم کی آزان یاد آئے جب حرم کی آزان یاد آئے آنسوں سے بلال لکھ دینا ماشاءاللہ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے اور ماشاءاللہ تبیت باغ باغ ہو جائے گی جس کا انتظار تھا حضرت آگئے اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامین کے دلوں کو منور فرمائیں گے اللہ برکاتہ و پورا مجمع جواب دے و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک گھنٹہ ہے گیارہ بج رہے ہیں صحیح نا آپ کی گھڑی میں گیارہ بارہ بجے ہمیں مکمل کرنا ہے بولو انشاءاللہ لیکن میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں ہم سب مل کر ایک اللہ کا ذکر کریں کریں گے انشاءاللہ کیونکہ ہمیں رجب پر بھی بات کرنا ہے بولو انشاءاللہ مہراج پر بھی بات کرنا ہے اللہ یا جامعہ تجوید القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائیں تمہیں بہت بڑے اللہ کے ولی بہت بڑے اللہ کے ولی چوٹی کے اللہ کے ولی شاید ان کی ولایت کو پوری دنیا مانتی ہے وہ ہے شاہ اتا اللہ بخاری بولو شاہ اتا اللہ بخاری وہ جو خدبے سے بات شروع کرتے تھے انہی کا خدبہ میں نقل کر رہا ہوں زبان میری نالائکی ہے ورنہ خدبہ شاہ اتا اللہ بخاری کا ہے لیکن آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا انشاء اللہ بلو نا آپ سب کی زبان پر بھی اللہ ایک اللہ میری زبان پر اللہ بلو آپ سب کی زبان پر بھی اللہ میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں آخری کلمہ اللہ بس آپ میرے ساتھ آخیر میں جڑیں گے میری زبان پر اللہ بولو آپ سب کی زبان پر بھی اللہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ الواحد المتواحد بالوحدانیتی ہوا اللہ ساتھ میں ساتھ میں آخری میں ساتھ میں ہو جاؤ الفرد المتفرد بالفردانیتی ہوا اللہ العزیز المتعزز بالعزتی ہوا اللہ بولا درسه القدیل المقتدر بالقدرتی ہوا اللہ الأول ہوا اللہ والآخر ہوا اللہ والظاہر ہوا اللہ والباتل ہوا اللہ ابھی بھی آواز آنے رہیے سب ساتھ میں کہیں آخر میں قبل کل شیئن ہوا اللہ بعد کل شیئن ہوا اللہ القالق لجمیع المخلوقات ہوا اللہ سب ساتھ میں ہوا اللہ ہم شروع کریں اللہ 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 انسان اندر جم کے رجب مینہ ہمیں مہراج پر آنا ہے ساتھ میں لا لا اللہ 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 اب ساتھ میں بولتے جانا اللہ لا غفورا اللہ لا شکورا اللہ لا ودودا اللہ پورا مجمع لا الہا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف میں کوئی کمزوری پیار محبت کے ساتھ شروع کریں اللہ ہم سب کے ذکر کو بھی قبول فرمائے اور اللہ ہمارے درود پاک کو بھی قبول فرمائے ماشاءاللہ لمبا مجمع بہت دیر سے آپ لوگ بعد عیشہ کے تقریبا یہاں پر جمعے اللہ کہ جمع ہونے کو قبول فرمائے آج آپ جمع ہوئے ہیں نہیں اس کو سستہ سعودہ نہ سمجھے آج کی رات ہمارے لئے مغفرت کی رات ہے بولو سبحان اللہ آج کی رات رحمت کی رات ہے بولو سبحان اللہ آج کی رات ہمارے لئے گناہوں کے معافی کا سبب ہے بولو سبحان اللہ آج کی رات ہمارے رفع درجات کا سبب ہے کیونکہ سات بچے قرآن پاک کو حضر مکمل کر رہے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں قرآن مکمل ہو بندہ ہاتھ اٹھا کر جو مانگتا اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کونے اللہ فرماتے میرا کلام ختم ہوا ہے بادشاہوں کا کلام ختم ہوا ہے کلاموں کا بادشاہ مکمل ہوا ہے بندہ مانگتا جائے گا میں مراد پوری کرتا چلا جاؤں اور ہم بہت خوش ہی ہمارے درمیان میں بہت سارے علماء اور اکابرین اور اساتین علم و فضل بیٹھے ہیں جس میں خاص کر کے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک پر اتنا چھامے اور اتنا پیارا بیان حضرت مولانا ارشد میر دامت برکاتو ہم جو صدر جمیعت علماء ماشاءاللہ آپ کے سامنے بہت اچھا بول رہے تھے اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے اور وہ جو کام کر رہے ہیں جو سوشیل کام کر رہے ہیں چاہے وہ سکول کی لائن سے ہو مدرسے کی لائن سے ہو عمارت کی لائن سے ہو اللہ تبارک و تعالی ان کو اور بھی زیادہ ترقی عطا فرمائے بات شروع کرو ہاں یا نہیں سب تیار ہو کیونکہ ابھی ہمارے بیٹے نے بہت اچھا پڑھا مولانا تاریخ انور نے پہلے انہوں نے نات پڑھی ابھی کاریاں مدلی پر پڑھا اور اس کے پہلے میں نے دیکھا کاری عبدالحکیم کہاں بیٹھا ہے کہاں ادھر ہے میں کب سے ادھر ڈھونڈے جا رہا ہوں اور کاری عبدالحکیم نے بھی بہت اچھا لیکن میں برابر دیکھ رہا تھا کہ مولانا تاریخ انور نے کتنی دیر پڑھا اور کاری عبدالحکیم نے کتنی دیر بولا میں دیکھتا گیا دونوں کا منٹ کا میں نے شمار کیا تو بیٹے تاریخ انور مولانا تاریخ انور نے کچھ بارہ سے پندرہ منٹ سب ملا کر یا بیس منٹ بولے اور ان کو دیکھ رہا ہوں یا آدھا گھنٹہ بولے لیکن جیب بھر گیا میں ایک گھنٹہ بولوں گا انشاءاللہ نہیں سمجھ گئے ہو تو بہت اچھا بھائی میں ان کے جیب میں تھوڑی ہاتھ ڈالوں گا اور یہ ڈالنے بھی نہ دے میں چلو شروع کریں بات شروع کریں انشاءاللہ سب سے پہلے میں ایک دعا پڑھاؤں گا آپ کے پاس کیونکہ کونسے مہینے میں ہم انٹر ہو گئے رجب مہینہ یہ رجب مہینہ اس کے بعد آنے والا شابان اس کے بعد آنے والا رمضان یہ لگاتار لگاتار یہ تین مہینے گولڈن پیریڈ سنے رہا موقع اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں اور رجب مہینہ آیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ رجب شابان رمضان ہمارے نبی نے جو دعا پڑھی ہے وہ دعا میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ایک سنت زندہ ہوگی سو شہیدوں کا ثواب مل جائے گا بولو سبحان اللہ تو کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مہینہ انٹر ہوئے ہمارے نبی یہ دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شابان وبلغنا رمضان میں ترجوع کر رہا ہوں آپ آمین کہتے جاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مہینہ انٹر ہو جاؤے ہمارے نبی یہ دعا پڑھے اللہ رجب میں برکت نہ دل فرما اللہ آنے والا مینہ شابان اس میں بھی برکت نہ دل فرما اور اللہ ہم کو اتمنان سے خوبصورتی کے ساتھ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے سب پڑھیں گے دعا پڑھو اللہم بارک لنا فی رجب و شابان وبلغنا رمضان چلو یہ سنت ادا ہو گئی سو شہیدوں کا سواب اور شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کا خون کا کترہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کرنے سے ہے تو ہم نے مغفرت کا سامن تیار کر دیا بولو الحمدللہ اب میں آ رہا ہوں بہت پوائنٹ پر آ رہا ہوں آپ میرا ساتھ دوگے نہیں انشاءاللہ میں بہت جلدی جلدی چلوں گا کیونکہ میرے کو رجب پر بھی بولنا محراج پر بھی بولنا اور محسین انسانیت بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مصطفیٰ پر بھی کہنا اور ساتھ بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا اس پر بھی کہنا اور ایک گھنٹہ ہمارے پاس ہے اس میں بھی دس منٹ تقریباً گدر گئے سب میرا ساتھ دیں گے کہ رجب میں محراج ہوئی ہاں بولو ہوئی آواز نہیں آ رہی ہے ہوئی نا اصل میں رجب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سفر ہوئے ایک ہی رات میں ایک زمین والا ایک آسمان والا بولو سبحان اللہ ایک زمین والا ایک آسمان والا زمین والے سفر کو عربی میں اسرہ آئی ایس آر اے اسرہ بولو کیا کہتے ہیں اسرہ زمین والے سفر کو اسرہ آسمان والے سفر کو محراج بولو آسمان والے سفر کو ہم لوگ اکثر بولتے ہیں محراج والی رات آگئی محراج والی رات اگے نا عصرہ والی رات آگئی اور محراج والی رات آگئی ایک ہی رات میں زمین کا سفر ایک ہی رات میں آسمان کا سفر اور کمال ہمارے نبی کا یہ تھا جانے کا وقت بھی وہی تھا آنے کا وقت بھی وہی تھا ماشاءاللہ میں آپ کو زمین کے سفر کی طرف میں پورا محراج کے سفر ابھی نہیں وہ آئے گی رات بڑی رات شب محراج اس میں بات کریں گے آپ سنیں گے علماء سے میں کوئی وعدہ نہیں کرتا آپ سے لیکن میں ایک پوائنٹ پر آکے رکوں گا اور پھر آپ سے سوال جواب کریں گے انشاءاللہ لیکن پہلے بولو محراج ہوئی نا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرش بولو کہاں پر گئے زمین کا سفر آسمان کا سفر جنتوں کا سفر صدرہ کا سفر جنت الماوہ کا سفر اور ہمارے نبی کہاں پر گئے آرش پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑے گا آمنے سامنے بولو اللہ کے آمنے سامنے یہ میرے ہاتھ کو دیکھنا ہے اتنے کریں تو میرے دوستو چلو ہم بنیاد پر آتے ہیں یہ میراج کی رات ہے اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرما دے آپ ایک جملے کو نوٹ کرنا اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو کہہ رہے جبریل جبریل آج میراج والی رات ہے جبریل جاؤ اللہ فرما دے میرا حکم ہے جبریل جاؤ جانے میں دیر مت کرنا اور مصطفیٰ کو لانے میں بھی دیر مت کرنا بولو سبحان اللہ اللہ فرما دے جبریل جانے میں بھی دیر نہیں اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کو لانے میں بھی دیر نہیں برابر توجہ توجہ یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام اترے بھائی ایک بات یاد رکھنا ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے فرشتے کبھی نہیں کرتے بولو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ نے فرمایا اللہ فرما دیئے سارے فرشتے اجنے مبارک کے کبھی میری نافرمانی نہیں کرتے میں جو کہتا ہوں وہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے اللہ حضرت جبریل کو کہلے جبریل جاؤ زمین پر جاؤ جانے میں دیر نہیں مصطفیٰ کو لانے میں دیر حضرت جبریل ہے فاشت چلے چھوڑے قدم چلے ہوں گے اللہ نے بلا آؤ واپس آؤ حضرت جبریل واپس گئے اللہ یہ کیا معاملہ ابھی تو چلا بھی نہیں پھر بلا لیا اللہ نے فرمایا اکیلے جا رہے ہو اکیلے جا رہے ہو جبریل علی صاحب نے فرمایا اللہ آپ نے میرے کو حکم دیا میں اکیلے جا رہا اللہ نے فرمایا جبریل میرے مصطفیٰ کو لینے جا رہے ہو میرے مجتبہ کو لینے جا رہے ہو میرے مرتضیٰ کو لینے جا رہے ہو علیہ کلیب اللہ کو لینے جا رہے ہو حبیب اللہ کو لینے جا رہے ہو صفی اللہ کو لینے جا رہے ہو نبی اللہ کو لینے جا رہے ہو رسول اللہ کو لینے جا رہے ہو اکیلے جاؤ گے شاد میں گستا کی ہوگی سبتر ہزار فرشتوں کو ساتھ میں لے کر سبعان اللہ سبعان اللہ سبعون الف ملک کتنے فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ سبتر ہزار اب حضرت جبرین تو سارے فرشتوں کے سردار تھے حکم دے دیا سیونٹی تھاؤزن تیار فرشتے کل ملا کے کتنے کون بولا تیرے علم پر قربان جاؤ فرشتے کتنے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے یہ تو یہاں معلوم نہیں لنبایت میں کیسے معلوم ہو گیا یہ جنگل شاہ باوہ درگا کے سامنے کیسے معلوم ہو گیا آپ کو باقی فرشتے کتنے کسی کو معلوم نہیں ماشاءاللہ ایسا بیچ بیچ میں تو بہت اچھا ہو جائے گئے سنو سنو پتے کی بات سنو فرشتے کتنے بولو کسی کو معلوم میرے کو بھی نہیں ملوم اللہ نے فرمایا میں نے بتایا ہی نہیں کہ فرشتے کتنے ہیں تو جب اوپر والے نے نہیں بتایا تو نیچے والے کو کیسے معلوم ہوگا اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُونَ رَبِّكَ اِلَّا ہُوَا وَمَا يَعْلَىٰ ذِكْرَانِ الْبَشْرَانِ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری فرشتوں کی بہت بڑی جماعتیں میں نے کسی کو نہیں بتایا لیکن پوائن پر آجاؤ حضرت جبریل علی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اکیلے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ستر ہزار حضرت جبریل نے فورا نورڈن کیا سیونٹی تھاؤزن ستر ہزار تیار حضرت جبریل آگے آگے بولو ستر ہزار آواز میاری حضرت جبریل آگے آگے ستر ہزار پیچھے پیچھے اچھا مکہ مکرمہ میں آگئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے اچھا ہمارے نبی کہاں پر الگ الگ روایت ایک روایت میں ہمارے نبی قابے میں بولو سبحان اللہ ایک روایت میں ہمارے نبی حتیم میں بولو سبحان اللہ ایک روایت میں ہمارے نبی اپنے کمرے میں بولو سبحان اللہ ایک روایت میں ہمارے نبی حضرت امہانی کے گھر میں بولو سبحان اللہ مطلب جہاں بھی ہمارے نبی ہے رات کا سناٹہ بولو رات کا سناٹہ رات کے اندازہ ایک بجے دو بجے بلکل رات کا سناٹہ اور آپ کو معلوم ہے رات کو سب سو جاتے ہیں تو ہمارے نبی بھی آرام فرما رہے تھے بولو ہمارے نبی بھی آرام فرما رہے تھے رات کا وقت ہے ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ستر ہزار فرشتوں کو لے کر آئے اچھا ایک بات میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلو ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں آنکھیں مبارک بندے ہیں آپ آرام فرما رہے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا ایک ہے ہمارا سونا اور ایک ہے محمد کا سونا سبحان اللہ علیہ وسلم ہمارا سونا تو بور دنجر ہے اور ایک مسئلہ معلوم ہے اگر ہم سو جاوے ہیں ہمارا وضو توڑ جاتا ہے آپ نے وضو کیا اس کے بعد سو گئے آنکھیں بند ہو گئی آپ ایک گھنٹے کے بعد اٹھیں سوچا نماز پڑھوں ایک گھنٹے پہلے تو وضو کیا تھا نا بیچ میں سو گیا وضو توڑ گیا سارے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی سو جائے گہری نیند سو جائے اس کا وضو توڑ جاتا ہے اور سارے علماء کہتے ہیں ہمارے نبی کتنے بھی گھنٹے سو جائے ہمارے نبی کا وضو نہیں توڑتا بلو ہمارے نبی کا وضو اب سوال ہوگا کیوں کیوں ان کا وضو کیوں نہیں توڑتا خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عنایا ولا ینام قلبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا امتی سو جائے گا وضو توڑ جائے گا میرا وضو نہیں توڑے گا اس لیے کہ میری سونے میں آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن دل کی دھڑکن اللہ 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 کرتی رہتی ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں دل اللہ کے عرش کے پاس ہوتا ہے سبحان اللہ چلو حضرت جبریل آگے ہیں ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں آنکھیں مبارک بلو آنکھیں مبارک بند ہے اب سننا اب آپ درہا میری طرف دیکھو گے تو آپ کو بہت سمجھ میں آئے گا حضرت جبریل آگے ہیں ستر ہزار فرشدیں پیچھے ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں اچھا کوئی سویا ہوا ہو اس کو اٹھاؤ اشتب ہوتا ہے غصے ہوتا ہے تو حضرت جبریل بھی آگے بڑھے ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں حضرت جبریل کو خیال آیا اگر میں نے جگایا ان کی نیند خراب ہوئی اور یہ ناراض ہوئے تو زمین پر مصطفیٰ ناراض ہوئے تو آسمان پر رب مصطفیٰ بھی ناراض ہو جائیں گے اسے حضرت جبریل نے کرنا ایسا تو کرنا ہی نہیں ہے سو رہے سونے دو جب اٹھیں گے تب دیکھا جائے گا حضرت جبریل نے ستر ہزار فرشتوں کو کہا چلو پیچھے پیچھے واپس پیچھے ستر ہزار فرشتوں نے پوچھا کیوں کہا نہیں آرام کر رہے اور ابھی اٹھانا بلو مناسب نہیں ہے ڈیسٹب ہو جائیں گے نیند خراب ہو جائے گی اٹھانا مناسب نہیں ہے تو ستر ہزار فرشتے بلو ستر ہزار فرشتے پیچھے حضرت جبریل بھی اچھا پیچھے گئے اے سننا پیچھے گئے اور حضرت جبرائیل کو خیال آیا میرے اللہ نے کہا تھا جانے میں دیر مت کرنا مصطفیٰ کو لانے میں دیر مت کرنا یہ تو دیر ہو رہی ہے ہم تو پیچھے آگئے حضرت جبرائیل نے فوراً ستر ادار فرشتوں کو کہا میرے اللہ نے فرمایا تھا جلدی جلدی چلو جلدی جلدی آگے چلو ایک دم آگے چلے ہمارے نبی آرام فرما رہے پھر ہمت ہار گئے اٹھاؤں گا تو نین خراب ہوگی اور یہ ڈشٹب ہو گئے تو اللہ میرے کو معاف نہیں کریں گے پھر پیچھے چلے گئے چلو پیچھے اٹھانا نہیں اٹھانا نہیں چلے گئے پیچھے ستر ہزار پیچھے پھر پیچھے گئے پھر خیال آیا میرے اللہ نے فرمایا تھا لانے میں دیر مت کرنا پھر آگے ارے میرے پیاروں حضرت جبرائیل حیران بلو سبحان اللہ حدیث پاک کی الفاظ بتا رہا ہوں حدیث پاک کی الفاظ حضرت جبرائیل کا کیا علم ہوا فتحیر جبرائیل حدیث پاہ میں لکا حضرت جبرائیل حیران کبھی ستر ہزار کو لے کر بولو آگے جائے کبھی ستر ہزار کو لے کر پیچھے پھر آگے پھر پیچھے پھر آگے پھر پیچھے اب بار بار آگے پیچھے وہ ستر ہزار فرشتوں نے بھی کہا جبرائیل کچھ تو کرو کچھ تو کرو یہ کیا آگے پیچھے حضرت جبرائیل نے فرمایا میرا اللہ کیا کرو میرا اللہ کیا کرو اے سبحان اللہ کہتا سبحان اللہ اللہ کی طرف سے آباد آئی اللہ کی طرف سے آباد آئی جبرائیل ایک کام کرو پریشان ہونے کی دروت نہیں آگے بڑھو آگے بڑھو کہ آگے بڑھو اور کہہ دو ان کو کہ اٹھو نہیں کہ اتنے عدب سے کہو آنکھ کھل بھی جائے گی اور مصطفیٰ کی شان بھی بلند ہو جائے گی سبحان اللہ کہا اللہ وہ کیسے اللہ نے فرمایا لا تتہیر یا جبرائیل لا قبل و قبل قدمی سبحان اللہ اس بات بول تو نارے تکبیر نارے تکبیر سنو سنو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل حیران مت ہونا پریشان مت ہونا آگے پیچھے مت ہونا آگے بڑھ جاؤ اور میرے پیارے نبی دیکھو میرے نبی ایسے سوئے ہیں ایسے سوئے ہیں اللہ نے فرمایا جبرائیل آگے بڑھ جاؤ اور آگے بڑھ جاؤ اور آگے بڑھ جاؤ اب جبرائیل آگے بڑھ گئے اور کہا کیسے اٹھانا اللہ نے فرمایا آگے بڑھ جاؤ میرے ربی کے تلوے مبارک کو چوم لو نعرے تکبیر نعرے تکبیر مصطفیٰ کا دامن مصطفیٰ کا دامن مصطفیٰ کا دامن اللہ نے کیا فرمایا آگے بڑھو اور میرے مصطفیٰ یہ کیا ہے تلوے مبارک کو چوم لو سننا سننا اب سننا حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے گئے بلو آگے گئے اور جا کر ہمارے نبی کے تلوے مبارک کو یوں کر کے چوما کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آکے کھلی اور ہمارے نبی نے پوچھا یا جبرائیل ماں محلو تو کب بلو قدمیہ ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل جبرائیل کیا کر لے ہو میرے تلوے کو چوم رہے ہو حضرت جبرائیل نے فرمایا چوم نہیں رہا اوپر والے کا حکم ہے تو بار بار چومتا رہوں گا بار بار چومتا رہوں گا کس کا حکم ہے آباد نہیں آری بولو کس کا حکم ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن جبرائیل آدھی رات کو اور میرے تلوے کو چوم رہا اور یہ ستن ہزار فریشتے کیا ہے کیا آہ میرے محبوب آج رات اللہ سے آمنے سامنے ملاکت کرتا ہے آج رات اللہ سے آمنے سامنے ملاکت کرتا ہے اللہ سے بہت محبت ہمارے نبی فوراں تیار ہوگے چلو چلو جبرائیل چلیں گے اللہ سے ملاکت کریں گے حضرت جبرائیل نے فرمایا ٹھہرے جیسے میں نے آپ کے تلوے کو چوم آئے نا اللہ کا حکم ہے ستر ہزار فریشتے ون بائی ون وہ بھی آپ کے تلوے کو چومیں گے ستر ہزار تو اب سوال ہوتا ہے کہ ستر ہزار چومیں گے تو ٹائم کتنا جائے گا اب دیکھو نا ہمارا ٹائم کیسا پٹا پٹ چلا گیا کہ ٹائم بچا نہیں تو وہاں ٹائم کیسا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سورج کو کہہ دیا آج نکلنا نہیں ہے چاند کو کہہ دیا تجھے جانا نہیں ہے اللہ نے ستارے کو کہہ دیا تجھے چمکتے رہنا ہے اللہ نے دین کو کہہ دیا آنا نہیں ہے رات کو کہا جانا نہیں ہے سب نگاہ کرنا کیا ہے کہ آج میرے مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے ستر ہزار فریشتے سیونٹی تھاؤزن انجلز ون بائی ون بلو سب ہمارے نبی کے طلبے کو جب سب نے چوم لیا حضرت جبریل نے فرما جاؤ آپ کی ڈیوٹی مکمل ہو گئی سب چلے جاؤ تو حضرت جبریل نے فرمایا میرے پیارے نبی اب شروع کریں ایک زمین کا سفر ایک آسمان کا سفر اب ہمارے نبی رک گئے کہا جبریل ایک سوال پوچھنا ہے بھائی یہ سوال پہ بہت زوردار آپ کو جواب دینا ہوگا پوچھے پوچھے میرے مصطفیٰ پوچھے ہمارے نبی نے فرما قبل تک ادم ہے عربی زبان قبل تک ادم ہے آپ نے میرے تلوے کو چوما نا جبریل جبریل نے فرما ہاں چوما ہمارے نبی نے پوچھا کئی فوجتتا جب چوما تو تمہیں کیسا لگا بولو سبعاللہ سنتے جانا آپ لوگ سنتے جانا جبریل کا جواب سنتے جانا ہمارے نبی سعا سب نے کیا پوچھا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد مجتبہ احمد مصطفیٰ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا توجہ ہے نا بھئی توجہ ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل آپ نے میرے تلوے کو چوما پورا مجمع بولے آپ نے میرے تلوے کو چوما تمہیں کیسا لگا اے جبریل بتاؤ نہ تمہیں کیسا لگا پورا مجمع سبحانہ لے کے جملے پر گینا حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کے تلوے کو چوما اور آپ کو پوچھتے ہو مجھے کیسا لگا حضرت جبریل نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا بولو سبحان اللہ میں نے جنت کے نظارے کو دیکھا سبحان اللہ میں نے جنت کے گلزار کو دیکھا سبحان اللہ میں نے جنت کی بہاروں کو دیکھا سبحان اللہ میں نے جنت کی ہواوں کو دیکھا سبحان اللہ میں نے جنت کی نہروں کو دیکھا سبحان اللہ میں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا سبحان اللہ میں نے جنت کے پھولوں کو دیکھا سبحان اللہ میں نے جنت کی ہوروں کو دیکھا سبحان اللہ حضرت جب نے علم فرماتے ہیں میں نے جنت کی ایک ایک چیز کو دیکھا اللہ کی قسم جو خوشبو آج تک ہے مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے قدموں میں نصیب ہو گئی نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزاج و محمد کے تلیوں میں دیکھا ماشاءاللہ میرے دوستوں یہ ہمارے نبی کے کس کو چوما تلو کو ماشاءاللہ یہ لیمبائیت یہ لیمبائیت والوں پیار سے میرے کو جواب دینا جب نبی کا تلوہ مبارک سبحان اللہ تو نبی کا ہاتھ مبارک کتنا پیارہ ہوگا سبحان اللہ بلو نبی کا ہاتھ مبارک کتنا پیارہ ہوگا جس نبی کے تلوے کو جبرائیل چومے ستر ہزار فرشتے چومے اور کہے جو مزاج جنت میں نہ آیا وہ آپ کے تلووں میں نظر آیا جب تلوہ اتنا مبارک ہوگا تو ہاتھ کتنا مبارک آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کمرے میں بلو ہمارے نبی کمرے میں میزا جلدی جا رہا ہوں ہمارے نبی کمرے میں سونے کمرے کو گرائے کتنے لوگوں نے پچیس پیچھے پچیس آگے پچیس رائٹ پچیس لیفت اور سو کا مشورہ ہے نکلے کے حلہ بولو پتہ ہی نہ چلے کس نے مارا ہے اور بڑا معاملہ بہار سو اندر دو اندر دو بہار پورے سو اندر دو کون ایک ہمارے نبی اور ایک حضرت علی بولو ایک ہمارے نبی اگر حضرت اور حضرت علی بار بار روتے روتے کہیں میرے مصطفیٰ آج باہر من جانا نہیں باہر من جانا دروازہ بند رکھنا میں نے کھڑکی میں سے دیکھا وہ پچیس پیچھے ہے پچیس آگے پچیس رائے پچیس لیفت ہے بہت ہے بہت ہے ہمارے نبی نے فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے میں تو جاؤں گا بولو سبحان اللہ اور جب جانے کا وقت آیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آئے دروازے پر آئے تو حضرت علی نہ میرے پیارے نبی نے ہمارے نبی نے فرمایا حضرت علی جو بستر پر میں سوتا ہوں اسی بستر پر سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علی نے فرمایا لیکن آپ جائیں گے ہمارے نبی نے فرمایا جاؤں گا میں ابھی اللہ سے پوچھتا ہوں اللہ نے فرمایا دروازے کھلنے سے پہلے اپنی مٹھی میں مٹی لے لو جا لے لو مٹی مٹی لے لو بہار دروازے کھلو یوں پھیک دو تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں بہار نکل کر یوں میٹی پھیکوں گا تو سامنے پچیس یہاں پچیس لیفٹ میں پچیس پیچھے پچیس اور میٹی ڈالوں گا تو کیا ہوگا اللہ نے فرمایا مصطفیٰ میٹی پھیکنا تمہارا کام ہوگا سب کو اندھا بنانا میرا کام ہوگا سب کو اندھا بنانا ہمارا کام ہوگا یہ جو واقعہ میں نے بتا ہے نصور یاسین یاد ہوگی نا ارے ہاں بولو نصور یاسین میں تو اکثر کہتا ہوں کہ سور یاسین کی دو فضیلت بتا دو دیکھو بات آئیے تو بتا دو اگر کوئی آدمی رات کو سور یاسین پڑھ کے سوئے بولو پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ کون کون تیار ہے بولو پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ اگر ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہو سب لوگ ارادہ کرو ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی عمتی رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سور یاسین پڑھے ارے گھنے گار ہو کر سوئے گا صوبہ اٹھے گا تو بخشا بخشایا بندہ بن جائے گا گھنا معاف اور ایک مرتبہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور یاسین قرآن کی روحیں ایک مرتبہ پڑھ لے دس قرآن کریم کے پڑھنے کا سواب مل جائے گا تو پڑھیں گے بلو پڑھیں گے انشاءاللہ باہر سو اندر دو مٹی ڈالی سب کے سب کیا ہو گئے اندھے ہو گئے یہ قرآن میں لکھا سورہ یاسین پہلا روکو میرے ساتھ میں پڑھے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَبْسَا وَمِنْ خَلْقِهِمْ سَبْسَا فَأَغَشَيْنَا هُمُ فَهُمْ نَا يُبْسِرُونَ اللہ دبارہ و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ مٹی ڈالو سب اندھی ہو گئے کسی کو کچھ نظر نہیں آیا کتنی دیر تک ہی آنکھیں بند تھی جب آنکھ کھولی تو ایک دوسرے کو پوچھتے تیرے کو بھی نہیں دیکھتا تھا وہ بولتا جیسا تیرے کو نہیں دیکھا میرے کو بھی نہیں دیکھتا تو ہمارے نبی تو خیر بہت آگے بڑھتے جب آگے بڑھتے تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ یہ سب ہوا کیسے اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ تیرا ہاتھ اتنا مبارک ہے سبحان اللہ اے مصطفیٰ تیرا ہاتھ یہ قرآن میں قرآن میں اے مصطفیٰ تیرا ہاتھ اتنا مبارک ہے کہ نظر تیرا ہاتھ آتا ہے اندر خدا کی قدرت سبحان اللہ ہاتھ تیرا ہے اندر خدا کی قدرت ہے اللہ نے فرمایا نوے پارے میں اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَكِنْ اِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَكِنْ اللَّهَ رَمَا اللہ پر آدھے میرے مصطفیٰ شاری دنیا سمجھ دیئے کہ تم نے اپنے ہاتھ کا استعمال دیا ہاتھ تمہارا ہے ہر ہاتھ میں خدا کی قدرت نعرے تکبیر نعرے تکبیر مصطفیٰ کا دامن مصطفیٰ کا دامن ماشاءاللہ پوئنٹ پر آجو بولو تلوہ خوشبو جنت سے زیادہ جب تلوہ اتنا مبارک اس سے بھی زیادہ مبارک اے اے بھرا ہم ماشاءاللہ ایک درگا کے سامنے بیٹھے ہیں جھوٹ بلکل نہیں بولنا کیونکہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا فرض بے شک بے شک بولو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا اور ڈھونگ والی محبت کرنا حرام بے شک ڈھونگ والی محبت نہیں کنے گا سنو اب سنو جب تلوہ مبارک جنت سے زیادہ خوشبو ہاتھ اس سے زیادہ مبارک اے سارے نمائی ادوالو جب نبی کا ہاتھ اتنا مبارک ہے تو قسم کھا کر کہو چہرہ کتنا مبارک ہوگا چہرہ چہرہ کتنا مبارک ہوگا بولو سبحان اللہ اے 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 ہم لوگ یہ سب موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہمارے موبائل پر کوئی لڑکی کا میسے جاوے گل فرین گل فرین ہمارے مولانا ہم کو تو وہاں جب ساؤت افریقہ جاتے ہیں انگلینڈ جاتے ہیں ہم کو انگریزی میں بیان کرنا پڑتا ہے کبھی بولو لیمبائل میں بھی انگریزی میں بیان کرنا اگدام آرام سے جیسے یہ بیان کرتا ہوں نا ایسا انگریزی میں لیکن یہاں والے جو ان کو سیب تھوڑی تھوڑی انگریزی آتی ہے I love you I miss you Sorry Yes No Thank you تو کبھی کوئی لڑکی نے میسے جی دیا Oh you are looking smart تو کتنا خوبصورت دیکھتا ہے تو کیا کرے گا مالو میں وہ دیکھے گا اتنا خوش ہوئے گا اپنے دوست کو بولے گئے دیکھ اس نے کیا لکھا پھر تیسرے دوست کو بولے گا وہ ہوئے نا وہ وہ اس نے لکھا میرے کو smart بولا اور پھر کیا کرے گا مالو میں اب جب بھی باہر نکلے گا تو ٹی شٹ بھی برابر جینز بھی برابر سر کے بال بھی برابر پرفیوم پرفیوم بھی برابر کیوں ارے وہ میرے کو دیکھے گی اے میرے پیاروں ایک لڑکی نے بولا You are looking smart تو ہمارا ذہن بدل گیا نبی کے چہرے کا کیا علم ہوگا پیدا کرنے والا خود کہتا ہے کہ تجھ سے پہلے ایسا خوبصورت پیدا نہیں کیا تیرے بعد ایسا خوبصورت پیدا کروں گا بھی نہیں تعریف کرنے والا کون بولو کون خود اللہ خود اللہ ساتھ میں پڑھیں گے اللہ نے فرمایا والشمسی و بحاہا والخمری اذا تلاہا والنگاری اذا جلہا واللہی اذا یغشاہا اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ اتنے خوبصورتیں تیرے چہرے کو نکلنے والا سورج کے دوں یا تیرے چہرے کو چود ویلات کا چاند کے دوں تیرے چہرے کو دنگا اجالا کے دوں اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ تیرے ظلف مبارک اتنے پیارے پھیلا دیتا ہے دن کا اجالا نظر آتا ہے سمیت لیتا ہے رات کی چاندی نظر آتی ہے بولو ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ جب تلوہ مبارک ہاتھ اس سے زیادہ مبارک اور چہرہ اس سے زیادہ مبارک اب پورا مجمعہ اکدام آرام سے بولے کس کس کو نبی کا چہرہ پسند ہے ہاتھ اوپر ہونا چاہیے سب کا کیونکہ ایمان کا معاملہ ہے بولو ہمیں مصطفیٰ کا چہرہ پسند ہے اب بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر خوبصورت سورج بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر خوبصورت سورج ہاتھ نیچے رکھیں یہ آسمان پر چاند دیکھ رہا ہے میرے کو دیکھ رہا ہے بولو آپ کو دیکھ رہا ہے خوبصورت ہے نا یہ بھی مصطفیٰ کا غلام ہے بے شک بولو یہ بھی مصطفیٰ کا غلام ہے سب میرے ساتھ میں بولیں گے ہمارے نبی و نبی بولو اللہ کی قسمہ ہمارے نبی و نبی املی پو بارک سے اشارہ کرے شاند کے دو ٹکڑے ہو جانے آدھا ادھر ہو جانے آدھا ادھر ہو جانے کوہن اللہ کرو کرو ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اللہ تیرے کو بھی چاند بنا دے جتنا دیا واپس وصول ہو جائے اشارہ کرے چاند کے کیا ہو جائے ادھر توجہ دینا میں میرے گھر پہ تھا ایک مرتبہ تو میں بھی اپنی ٹیریس پہ گیا اور ایسا ہی چاند دیکھتا تھا میری بی بی بازو میں بیٹھی تھی کیا نام مولانا آپ کا نام کیا مولانا حسین نامد آپ تو ماشاءاللہ بہت علم والے ہیں بی بی ہے نا چہرے سے دکھی 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 دکھتے ہیں بھائی میں بھی ویسا تم بھی ویسا ایکاری عبدالحکیم بھی ویسا جو شہر زیادہ بولے سمجھ جانے کا گھر میں نہیں چلتی وہ باہر بولتا رہتا ہے موہ میں پانی چھوٹا ایک بات بتا تو میں اپنی ٹیریس پہ تھا ایک چاند دیکھا میری بی 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 میرے بازو میں تھی تو میں نے کیا کیا مالیوں کیا کچھ ہوا نہیں بھی میں نے دونوں ہاتھوں سے کیا کچھ ہوا نہیں تو میری بی بی نے دیکھا کیا کر رہے ہو اچھا ہوا ہاتھ اوپر تھا میں نے کہا نہیں وہ چاند کیا تو غصے میں چلی گئے پھر کیا ہوا ہوگا وہ تو آپ کو معلوم ہے میرے گھر میں کیا ہوا ہوگا لیکن میں نے پھر چاند کو کہا اے اللہ کی مخلوق میرے مصطفیٰ نے انگلی سے اشارہ کیا تیرے دو تکڑے ہو گئے میں دو دو ہاتھ کرتا تیرے کو کچھ نہیں ہوتا چاند میں جواب دیا اللہ نے ہم کو بھی مصطفیٰ کا غلام بدھا اب ساتھ میں بولو ہمارے نبی و نبی بولو نا ہمارے نبی و نبی و نبی و نبی اللہ کی قسم ہمارے نبی و نبی انگلی مبارک سے انشارہ کرے چاند کے دو تکڑے ہو جائے بولو آدھا ادھر ہو جائے آدھا اور ایک عجیب بات بتاو عجیب بات بتاو رات کا سناٹا بولو رات کا جیسا ابھی کئیسا ٹائم ہے رات کا سناٹا بلکل اندھیرہ اگر یہ فوکس فوکس نہیں ہوتے تو بلکل اندھیرہ یہ محلے میں ہوتا لیکن سنو ہمارے نبی کا کمال سنے ہمارے نبی و نبی بولتے جاؤ ہمارے نبی و نبی و نبی و نبی و نبی اللہ کی قسم ہمارے نبی و نبی رات کے سناٹے میں ہمارے نبی نے یوں انگلی مبارک سے اشارہ کیا سبحان اللہ پھر انگلی مبارک سے اشارہ کیا بولو الحمدللہ پھر انگلی مبارک سے اشارہ کیا بولو اللہ اکبر تین مرتمہ ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا ایک ہزار سے زیادہ صحابہ تھے سب کے سب کہنے لگے میرے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے دوبا ہوا سورج بھی دوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی میں پھر وہ بات پڑھاتا ہوں میری سوئی وہیں اٹھکی ہوئی ہے جب تلوہ مبارک تلوہ مبارک بولو تلوہ مبارک ہے میں جنت کی خوش بول تو ہاتھ مبارک اس سے زیادہ ماشاءاللہ پیارہ اور چہرہ مبارک اس سے زیادہ پیارہ یہ ٹائم ہے ہمارے پاس جی جی ہے حضرت ہے ایک واقعہ سنانے کا جی چاہتا ہے سناو سناو یہ میراج کا ہی واقعہ میں نے سوچا تھا ایک ہی واقعہ سناو گا لیکن میراج کا دوسرا واقعہ سناتا ہوں ہمارے نبی صاحب صاحب میراج کے سفر میں بیت المقدس گئے بلو کہاں گئے بیت المقدس جس کو کہتے ہیں المسجد الاقصہ بلو جس کو کیا کہتے ہیں المسجد الاقصہ ہمارے نبی بیت المقدس گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ میں تھے آپ کوئی قائدہ بتا دو اگر آپ کوئی مسجد میں جائے اور مسجد پوری پیک آپ بولو ساتھ میں بولو اگر کوئی مسجد میں جائے اور مسجد پوری پیک ہو تو ہم کو کہاں بیٹھنے کا پیچھے ہی بیٹھنے پیچھے بھائی جب ہم مسجد میں انٹر ہوئے عبدالحمین موزین ہے ماشاءاللہ ہم مسجد میں گئے پوری مسجد پیک ہے ہم گئے بڑے حافظیں تاریح ہیں علیم ہیں مفتی ہیں ارے متولی ہے ترسٹی ہے سیکریٹری ہے مگر کہاں بیٹھ لے گا پیچھے اب ہمارے نبی جب مسجد العقصہ بیت المقدس فلسطین ہمارے نبی گئے پوری مسجد پیک بولو سبحان اللہ اور جتنے بیٹھے ہیں سب خوبصورت بولو سبحان اللہ اور جتنے بیٹھے سب کے سفید سفید کپڑے بولو سبحان اللہ اور جتنے بیٹھے سب کے کالے کالے امامیں بولو سبحان اللہ اور کچھ لوگ تو ایسے کہ پانی ٹپک رہا ایسا لگتا کہ ابھی نہا دھوکے آیا ہوا ہے بلو سبحان اللہ جہاں ہمارے نبی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصامے پوری مسجد پہ ہمارے نبی پیچھے بیٹھ لیا لگا تھا جبریل نے فرمایا نہیں آگے چلو سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں سب بیٹھے ہیں کیسے آگے جانے کا ہمارے حضرت جبریل نے فرمایا میرے مصطفیٰ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خدم مبارک آگے بڑھایا اللہ نے آدھے مجمع کو ادھر کر دیا اللہ نے آدھے مجمع کو ادھر کر دیا بیچ میں لمبی جگہ ہو گئی ہمارے نبی آگے آگے جبریل پیچھے پیچھے بولو ہمارے نبی آگے آگے جبریل چاہ ہمارے نبی کیا فرماتے میں چلے جا رہا ہوں چلے جا رہا ہوں آدھا مجمع ادھر آدھا مجمع ادھر ہمارے نبی فرماتے میں بیچ میں چلے جا رہا ہوں ہمارے نبی فرماتے میرے کان میں آباد آئی میرے کان میں آباد آئی کس کی آباد آئی اللہ اکبر اللہ اکبر ازہم کی آباد آئی حیاء علیہ السلام اکبر 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 ہمارے نبی فرماتے ہیں آزان مکمل ہوئی امامت کا موسلہ میرے سامنے حضرت جبریل نے فرمایا امامت کراؤ میراج کی راج ہمارے نبی نے فرمایا اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ امامت کرائیں گے کہا وہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں سبحان اللہ کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہمارے نبی سعطیمہ اللہ اکبر دو رکعت پڑے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ہمارے نبی نے پوچھا جبریل یہ تو سمجھ میں آگیا بیت المقدس ہے مسجد اقصہ ہے مگر یہ پیچھے کون ہے منہ اولہ یہ کون ہے پیچھے کون ہے حضرت جبریل علیہ السلام سننا برابر سننا حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر یہاں پر موجود ہے اس سے زیادہ موجود ہے حضرت ابراہیم بھی ہے حضرت یوسف بھی ہے حضرت سلمان بھی ہے حضرت یونوس بھی ہے حضرت دعود بھی ہے اللہ نے سام پیغمبروں کو جمع کیا اور آج میراج کی راگ میں اللہ نے بتا دیا ہر نبی مختدی بنے گا میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی امام بنے گا مصطفیٰ کا دامن مصطفیٰ کا دامن ماشاءاللہ وقت کم ہوتا جا رہا ہے میرے پیاروں اب پوائنٹ پہ آ جاؤں تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ ہاتھ میں اس سے بھی زیادہ چہرہ اس سے بھی زیادہ چہرے سے محبت کرنے والے ہاتھ اوپر کریں سب لوگ ہاتھ اوپر کریں بھائی چہرے سے محبت کرنے والے بولو نا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے مصطفیٰ کے چہرے سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی چہرہ نہیں اس لئے میں کہتا ہوں یہ رجب مہینہ ہے آپ ساتھ بچوں کو قرآن ملا بے شک اب میں اس پر آ رہا ہوں ساتھ بچوں کو قرآن ملا یہ کھل کے کہنا قرآن ملا کہو مصطفیٰ ملا سبھان اللہ نہیں بولو قرآن ملا مصطفیٰ ملا ساتھ میں بولو قرآن ملا مصطفیٰ ملا میں صرف آپ کو بتاتا جاؤں گا آپ سبحان اللہ بولتے جانا سبحان اللہ بولتے جانا دیکھو سنتے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے قرآن کو علم بنایا تو مصطفیٰ کو عالم بنایا اگر میں نے قرآن کو عمل بنایا تو مصطفیٰ کو عامل بالقرآن بنایا اگر میں نے قرآن کو ذکر بنایا تو مصطفیٰ کو مذکر بنایا اگر میں نے قرآن کو وعظ بنایا تو مصطفیٰ کو وعظ بنایا اگر میں نے قرآن کو نصیحت بنایا تو مصطفیٰ کو ناصح بنایا اس پر سبحان اللہ بولا اللہ فرماتے اگر میں نے قرآن کو نور بنایا تو مصطفیٰ کو سراج منیر بنایا اللہ آخری جملہ اللہ فرماتے اگر میں نے قرآن کو رحمت بنایا تو مصطفیٰ کو رحمت اللہ علمی میں بنایا میرے دوستو قرآن ملا یا سات بچوں کو مصطفیٰ ملا اب میرے دوستویں بات ختم کرنا ہے حضرت خاجہ اجمر والے باپا خاجہ موئین الدین چشتی سنجری اجمری جانتے ہو ہے میں آپ کا نکاح قبول کروالے آیا ہو ہے کر کے تھو بڑا لے کے بیٹھے ہو میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں مصطفیٰ کا چہرہ کتنا پیارا سبحان اللہ ایک شخص آئے حضرت خاجہ موئین الدین چشتی کے پاس اجمر والے بابا کو پہچانتے ہوگی نہیں پہچانتے ہوگی ہاتھ اوپر کر کے بولو نا خاجہ کا دامان نہیں چھوڑیں گے خاجہ کا دامان ماشاءاللہ محبت کرتے ہو کون اجمر والے بابا خاجہ ان کی اببا کا نام یہ صحیح میں نہیں مانو ارے مولانا یہ شادی والا کوئی گھر میں جاوے اور جا کے عبدالرازق آج کرنا مار کھائے گا گھر میں جانے گا گھر میں جا کے اپنی بیوی کو پودھنے گا اے اے اور تیرے اببا کا نام کیا بتا نا میرے کو تیرے اببا کا نام کیا بتا تو کیا بولے گی معلوم بیوی کیا بولے گی پندرہ سال شادی کو ہو گئے میرے باپ کا نہیں مام نام نہیں معلوم میں اکیلی ہوں کہ کوئی دوسری بھی ہے بلے ہوگا کہ نہیں ہوگا پندرہ سال ہو گئے بیوی کے اببا کا نام نہیں معلوم تو بیوی نارد پچیس سال سے خاجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور ان کے اببہ کا نام نہیں معلوم چلو میں آپ کو بتا دوں بتاؤ آپ سبحان اللہ بولتے جاؤ گے خاجہ معین الدین چشتی ان کے اببہ کا نام خاجہ غیاس الدین اب آئندہ لبائیت میں آؤ تو مجھے پوچھنا نہیں پڑے بولو خاجہ آباد نہیں آرہی خاجہ چلو میں نے اببہ کا نام بتا اب دادہ کا نام بتا یہ بولتا ہوگا مولانا کتنا بڑا پاولی جب باپ کا نام نہیں معلوم تو دادہ کا کہاں سے معلوم ہوگا میں بتا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت خاجہ معین الدین چشتی بولو اببہ کا نام خاجہ غیاس الدین ان کے اببہ کا نام خاجہ حسین احمد ان کے اببہ کا نام خاجہ محمد طاہر ان کے اببہ کا نام خاجہ عبدالعزیزی ان کے اببہ کا نام خاجہ جاسم ان کے اببہ کا نام امام مہدی ان کے اببہ کا نام امام عسکری ان کے اببہ کا نام امام تقی ان کے اباں کا نام امام نقی ان کے اباں کا نام امام زقی ان کے اباں کا نام امام موسیٰ ریضہ ان کے اباں کا نام امام موسیٰ قاظم ان کے اباں کا نام امام جعفر ان کے اباں کا نام امام محمد باقی ان کے اباں کا نام امام زین العابدین ان کے اباں کا نام شہید گربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنو اور ان کے اباں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنو اور ان کے اباں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنو اور ان کے اباں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنو اور ان کے ابا نے ایک مرید آئے راکر کہلے لگے حضرت آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا نماز بھی پڑھو روزہ بھی رکھو زکاة بھی دھو حج بھی کرو مگر داری نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں یہاں بھی بہت سو کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں معلوم نہیں ابھی بالک ہوئے کہ نہیں ہوئے کہا حضرت سب سمجھ میں آ رہے مگر داری قربان جاؤ اجمیر والے بابا حضرت خواجہ مہین الدین جسی رحمت اللہ علیہ چہرہ سرخ ہو گیا فرمایا داری رکھو ہم کو جوانی بڑھا پہ سے مطلب نہیں ہے ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا کون نے مصطفیٰ کے گالوں پر اپنے گالوں کو قربان کرنے والے ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ رجب مہینہ جھوٹ نہیں بولوگے جوٹ بولے پکڑا جائے گا وہ کھا ہے مونہ بھائی چلا گیا بڑا جھوٹ تھا ہاں فاروک بھائی صحیح نا جوٹ بولے پکڑے جائے گا وہ ایک مولانا کھانا کھانے گا کیا کہے تائی میں نا ہے مولانا کھانا کھانے گا جیسے میں بھی گیا ریس بھائی ہو سکتا ہے اس کا جواقیہ ہوئے کہا بیٹھا ہے اس کا ہی واقیہ ہے یہ ریس بھائی نے میرے کو کھانا کیلئے ہے بہت اچھا اچھا ایک مولانا کھانا کھانے گئے اور مولانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ کھاتے ہیں اور میرے جیسے ہوئے عبدالامی تو بہت کھاتا بھائی تو مالے گاؤں چلا تھا نے ساتھ میں تھا نہیں فاروک بھائی بہت کھانا تھا تنہیں وہاں مالے گاؤں گیا میرا نام بدنم کیا تنہیں وہاں جا کیا مولانا کھائے اچھا مولانا نے کھانے کے بعد کیا کیا پوچھا گھر کمالی کون پھر رئیس بھائی آگیا سامنے گھر کمالی مولانا نے کہا تیرا کمال نہیں ہے دیکھو کھانا کبھی بھی بنے تو شوہر کا کمال نہیں ہے وہ بیوی کا کمال نہیں ہے وہ اجازت دے تو سب ہوتا باقی کچھ بھی ہوئے نہیں شریعت کا بھی قانون ہے کہ اگر مہمانوں کو بلانا آئے تو پہلے بیوی سے پوچھ لے وہاں بولے تو بلا بنا اس کے اوپر تو اگر بولے گا نا پچاس آدمی کا کھانا پکا لے یہ ظلم ہوگا قیامت میں جواب دینا پڑے گا تو مولانا نے کہا بھائی مالک کون ہے رئیس بھائی آگیا میرے پاس میں مالک میں نے کہا تیرا کمال نہیں تیری بیوی کا کمال ہے تیری بیوی کو میرا سلام کہنا اور کہنا مولانا کو کھانا بہت پسند آیا اللہ تیرے کو جنت نصیب کرے سبالاللہ سبالاللہ یہ رئیس بھائی جیسا ہوگا گیا اندر گیا چاکہ کہتا ہے مولانا کو تیرا کھانا بہت پسند آیا مولانا بہت کھائے تیرے کو سلام بولے اور یہ بھی بولے کہ اللہ تیرے کو بیوی رونے لگی رئیس کی دھاڑے مار گئے وہ کہنے لگا رہے مولانا سلام بولے تیرے کو جنت کی دعا دیئے تو روتی کھائیں کوئے تو بیوی نے روتے روتے کہا مولانا نے زندگی میں ایک بار کھانا کھایا جنت کی دعا دی تو کم بخط پچیس سال سے کھاتا ہے تو پندرہ سال سے کھاتا کڑی کچڑی دال چاول بریانی مرگا مسلم کم بخط تو نے کبھی میرے کو جنت کی دعا نہیں دی یہ کہہ کر بیوی رونے لگا ویسے بھی بیوی لوگوں کو رونا بہت جلدی آتا ایسا لگتا سر پر آسو کی ٹنکی پھٹے روتے روتے اللہ اللہ میرے کو تو گھر میں سکھ ملا ہی نہیں کم بخط چالیس کلو کی آئی تھی اسی کلو کی ہو گئی اب وہ بڑی غصے میں مولانا تو چلے گئے اب وہ جو حسبن تھا نا شوہر کون رئیس بھائی یاد کرو یاد کرو اس نے کیا سوچا مالوم ابھی اگر میں تعریف کروں گا نا ہم اگر اچھانک تعریف کریں نا تو اللہ کہ ابھی میں تعریف کروں گا تو کہیں ہاں مولانا تعریف کرے تو تو بھی ڈھونگ کرتا ہے نکل یہاں سے تو شوہر نے سوچا ابھی تعریف نہیں کروں گا اور اس کی بیوی بریانی بہت اچھی بناتی تھی اب اس نے سوچا سوچا ایک دن پندرہ دن کے بعد وہ گھر میں انٹر ہوا آہا سنو گھر میں انٹر ہوا سامنے بریانی کا تھال رکھا ہوا تھا کہا آج موقع ہے مولانا نے جو کام کیا تھا آج میرے کو کرنا سیدھا گیا ہاتھ دھویا یوں لکمہ لیا اور کہا واہ 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 کیا کھانا بنایا ہے پھر دوسرا لکمہ لیا واہ کیا لذیذ بنایا ہے پھر دوسرا لکمہ لیا کیا ٹیشتی بنایا ہے پھر چوتھے لکمے میں تو بول گیا I love you I love you I love you اور پانچویں لکمے میں بولا رہے ہیں انگلی کی خوشبو آتی ہے وہاں بیوی کھڑی تھی ایک ڈببہ لے کے اتنا زور سے سر پہ مارا یا تھی مارتی کیوں ہے آپ پڑوسن کا کھانا ہے جھوٹ بولا پکڑا گیا سنو جو بیوی کے سامنے جھوٹ بولے وہ پکڑا گیا تو یہ مجمع میں جو مصطفیٰ کے سامنے جھوٹ بولتا ہوگا ماشاءاللہ مصطفیٰ کے سامنے جھوٹ بولتا ہوگا آپ کو معلوم ہے یہ تو میراج کا واقعہ پورا بیان کرنے کا ٹائم نہیں ورنہ میں جب پوائنٹ پر آتا نا میراج میں اللہ نے کیا فرمایا میرے مصطفیٰ مہمان بن کے آئے ہو فیصلہ ہو گیا سبحان اللہ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ فیصلہ ہو گیا ہمارے نبی نے پوچھا اللہ کیا فیصلہ ہو گیا اللہ نے فرمایا فیصلہ ہو گیا جہاں جہاں اللہ نے فرمایا فیصلہ ہو گیا جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ مصطفیٰ تیرا بھی نام ہوگا جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا جو تیرا نہیں وہ میرا کونے مصطفیٰ کے کونے ہاتھ اوپر کرے فیصلہ کر کے ہم اٹھیں ساتھ بچوں کو مبارک بادی بھی دیں گے انشاءاللہ دستر بندی بھی ہوگی انشاءاللہ ساتھ میں بول دو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اگر آپ اپنی بات میں سچے ہو ہاں یا نہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو تو ایک کام کرو کیا کام کرو مالو یہ رجب مہینہ ہے ہمارے نبی میراج پر گئے اللہ نے کتنی نمازیں دی مالو پچاس کتنی نمازیں دی پچاس ساتھ میں بولو کتنی دی پچاس وہ تو اچھا ہوا کہ ہمارے نبی کے ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لے کے جا رہے ہو ہمارے نبی نے فرمایا نمازیں لے کے جا رہا ہو کتنی کام پچاس حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں پڑے گی امہ نہیں پڑے گی کم کرو اچھا ہوا حضرت موسیٰ نے کم کرو ایوانا کہا رہی ہے مدلی کا بیان کب ہوتا پچاس نمازیں ہوتی تو بیان کم ہوتا بھائی ہمارا وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کم کرو ہمارے نبی نے اللہ کم کر دیا اللہ نے کہا پانچ کم پچاس کے جگہ پیتالیس پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نے کتنا کہا پیتالیس کہا نہیں کم کرو یہ سلسلہ چلتا رہا بولو یہ سلسلہ چلتا رہا بولو پہلے نماز پچاس پھر پیتالیس پھر چالیس پھر پیتیس پھر تیس پھر پچیس پھر بیس پہنچ ہوئی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی ہمارے نبی نے فرمایا پانچ کم کراؤ ہمارے نبی بہت روئے اللہ کی قسم میرے لمبائت والوں بہت بڑے اللہ کے ولی کے سامنے بیٹھے چھوٹ منت بولنا ہمارے نبی اتنا روئے روتے روتے کا موسیٰ اب شرم آتی ہے اب پانچ سے کم کرانے کیا نبی کا رونا ہوگا اللہ کی قسم مجھے شرم آتی ہے اور اتنا روئے کہ حضرت موسیٰ بھی روئے اور ہمارے نبی روتے 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 مکہ میں آگئے اللہ نے پوچھا میرے محبوب اللہ کو سب معلوم ہے پھر بھی اللہ پوچھتے میرے محبوب مہمان بن کے آئے تھے روتے کیوں وہ تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ رونا تو کیا کرو تجھے معلوم ہے تُنہے نماز کتنی دی تھی پہلے پچاس اور ابھی ہو گئی کتنی پانچ اس لئے رو رہا ہوں اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ مت رو اس لئے رو رہا ہوں جاؤ پچاس جاؤ پھر پچاس تو ہمارے نبی نے فرمایا ابھی تو رات کا وقت ہے صبح اعلان کر دوں پورے مکہ میں اعلان کر دوں پچاس اللہ نے فرمایا اعلان مت کرنا تم بڑے پیانے ہو پڑھو گے پانچ سواب دوں گا پچاس سبحان اللہ پانچ بھی باقی پچاس بھی باقی ایک فجر دس فجر ایک زہر دس زہر ایک عشاء دس عشاء پڑھیں گے پانچ سواب لیں گے پچاس کا کون کون تیار ہے ذرا آج اللہ کے واسطے ہاتھ اوپر کر کے بولو جو میں بولو وہ بولو بولو انشاءاللہ کل کی فجر بولو انشاءاللہ موت کی شام بولو انشاءاللہ ہماری نماز خضا نہیں ہوگی دیکھو اللہ کا واسطہ دے کے بھیگ مانگتا ہوں آپ سے بیان کرنا اپنی جگہ پر ہوتا ہے ہسنا حسان اپنی جگہ پر ہوتا ہے لیکن اصل جو ہم دل لے کر آتے ہیں وہ یہی دل لے کر آتے ہیں کہ ہم سب ایک ہو جائے اور ایک نمازی بن جائے نماز نے ہم سب کو ایک بنا دیا امیر بھی وہی کھڑا ہے غریب بھی وہی کھڑا ہے کالا بھی وہی ہے گھورا بھی وہی ہے ارے اوچھے خاندان والا بھی وہی ہے نیچے خاندان والا بھی وہی ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاد نہ کوئی بندہ راہا نہ کوئی بندہ نواز تو میرے پیارو آج سے کون کو اے اے کہ ہماری ماں بہن بیٹی بچے سب سب ایک پکہ ارادہ کرے کہ یہ کلمہ والا مصطفیٰ کی محبت والا جان دے سکتا ہے مان لٹا سکتا ہے مگر نماز کو کبھی قضا نہیں کر سکتا کون کون تیارے ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ بلو پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ آمین یا رب العالمین و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین میں وہ بچوں کو بلالے جن کے دستار بندی ہونے والی ہے اور یہاں جو علماء کرام ہیں ان کے میں نام لے کر شکریہ ادا کرلوں ایک تو سب سے پہلے تو ہمارے حضرت مولانا عرشد میر شاہد چلے گھر ہوں گے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا بھائیں میں نے ان کو کہا بڑا کام رہتا ہے آپ چلے جاؤ اور اسی طریقے سے مولانا شمیم اختر ندوی ان کا بھی بہت شکریہ اسی طرح مولانا ناوشاد اسی طرح ہمارے پیارے بیٹے کاری عبدالحکیم اور اسی طرح مولانا عبدالغفار اور اسی طریقے سے ہمارے بیٹے جو بہت اچھی انداز میں نات پڑھ رہے تھے مولانا تاری کا نمر اللہ تعالیٰ سب کے جان مان اور بھی بہت سارے میرے پہچان والے جیسے یہ بیان کے رکھنے والے ہمارے حاجی رئیس کہاں بیٹھے چہرہ تو بتا دے بھائی آہ ماشاءاللہ گھر میں جا کے بول دینا بیوی کو ایسا ہوا تھا ہمارے رئیس بھائی ہمارے اسلام بھائی یہ اسلام بھائی آپریشن دعا کرو اللہ شفاہت آمین آمین لیکن مجھے سب سے پہلے لیمباہت دکھانے والا اسلام بھائی باقی میں کسی کو جانتا پہچانتا نہیں تھا اللہ اس کی عمر میں برکت آتا فرماوے اللہ اس کی والدہ مرہومہ کی مغفیرت فرماوے ہمارے عبدالحمید عبدالرازیک اور ہمارے بہت زیادہ ہوں ہمارا فاروق بھائی بہت کھاتا بھائی یہ سب بیٹھیں ماشاءاللہ بھائی پورا مجمع کس کس کے نام لوں گا اللہ سب کو قبول فرمائے بھائی بلالو وہ ساتھ بچوں کو بلالو دستار بندی ہو جائے اور اس کے بعد میں پھر دعا ہو جائے اور پھر چلیں گے انشاءاللہ